ہلو گائز تو آج ہم چلتے ہیں مزفرنگر اور آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مزفرنگر میں سب سے فیمس چیج جو کی ہر کسی کی فیوریٹ ہوتی ہے اس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھیں وہ خاص چیج کیا ہے جو ہر کسی کی فیوریٹ ہے اور ساتھ یا ساتھ اترا کھنٹو مزفرنگر ویو بھی دیکھتے رہی ہے بھائی اس کارپیو کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے گھوڑا ہے گھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جا رہی ہے بھائی لا جواب یہ ہوتل ہے جو کی مزفرنگر کے بائی پاس پہ یہ ہے مگلہ ایزائی کا اور میں یہاں آ چکا ہوں اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے اور بیٹھنے کا دونوں نے کافی شاندار بنا رکھا ہے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے خبزہ جو کی مگلہ ایزائی کا میں کافی اچھا ٹیشٹ ہے اس کو چار لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں بلکہ چار نہیں پانچ کا ہو جائے گا اس میں کیونکہ ہم لوگ چار تھے اور ہم چاروں سے بھی ختم نہیں ہوا یہ تو ٹیشٹ میں کافی اچھا ہے جتنے لوکل مزفرنگر میں ریسٹورنٹ ہے ان سے اچھا ہے اور یہ صرف اور صرف نو سو روپے کا ہے نائن ہنڈڈ روپیز ہم نے یہاں فینش کیا اور پھر ہم باہر آئے تو ہم نے دو تین فوڈو کی لکھی اس کے بعد ہم چل رہے ہیں گھر کے اور اور گھر کے اور جانے پر میرا دوست بول رہا ہے گاڑی میں چلاوں گا کافی دن بعد ملی ہے گھر میں رہتی ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم ڈرائیونگ کے لیے اسے دی اور آپ آگے چلائیں گے میوزک میوزک آنلی میوزک تو ہمارا یہیں پہ ختم ہوتی ہے ویڈیو اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ مجھے جیدہ جیدہ سپورٹ کیجئے میں نیا نیا یوٹیوب پہ آیا ہوں okay guys bye bye see you